نحمدہو و نسلی علی رسولیہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑوں میں سے زکتی ہوئی بیویوں ہوں گے حالی تمہارے لیے وہ محل جو محل تاجداروں نے بنوائے ہیں اپنی پیاری مہارانیوں کے لیے حضراتِ گرامی قدر ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ حاصل کیا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں نہ اسلام کا بول بالا ہو سکا نہ فلاحِ عوام کے لیے صحیح ایمانوں میں منصوبہ بندی کی جا سکی حضراتِ گرامی قدر اس وقت عالم یہ ہے کہ غریب کو دو وقت کا کھانا بھی مجسر نہیں حضراتِ گرامی قدر غریب کے گھر کے چولوں کے بجھا دیا گیا ہے عالم یہ ہے کہ اس وقت مالی اور احلاقی کروشن اپنے پورے عروج کے پر پہنچی ہوئی ہے حضراتِ گرامی قدر اس وقت عالم یہ ہے کہ بادشاہی مسجد کے مناروں کے تلے بد کرداری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں شراب کی بھٹیاں پورے ملک کے اندر چل رہی ہیں حضراتِ گرامی قدر غریب کے لہو کو چوسا جا رہا ہے حتم نبوت کے پڑاکوں کو ڈالا جا رہا ہے غرمتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سمجھوتا کیا جا رہا ہے غرمتِ صحابہِ رف کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے کے اندر خوب سے باطن کا اظہار کیا جا رہا ہے ایسے عالم کے اندر ملک کی دینی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نظام کی بات کرتی ہیں جس کے اندر تمام کی تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے حضراتِ گرامی قدر ہمارا یہ نکتہِ نظر ہے وہی دیری نہ بیماری وہی نہ محکمی دل کی علاج اس کا وہی آپے نشات انگیز حیثہ کی اس ملک کے مسائل مسلم لیگ کے منشور سے حل نہیں ہوں گے اس ملک کے مسائل تحریکِ انصاف کے دستور سے حل نہیں ہوں گے اس ملک کے مسائل پیپل پارٹی کے سوشلزم کے نعرے سے حل نہیں ہوں گے اس ملک کے مسائل اگر حل ہوں گے یا رب اکبر کے قرآن سے حل ہوں گے یا کالی کملی والے کے فرمان سے حل ہوں گے حضراتِ گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اسلام کے محب ہیں ان کا مادی اس بات کے پرگواہ ہے جب بھی ملک کے پر کوئی ابتلاع کا وقت آیا اسلام سے محبت کرنے والے بلا چونو چورا میدان عمل میں نکلے سانہائے سکوتے ڈھاکا ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو یا دفاعِ پاکستان کا مسئلہ ہو یا حتمِ نبوت کا مسئلہ ہو یا دفاعِ صحابہ کا مسئلہ ہو ملک کی تمام دینی جماعتیں آج ایک پیش کے پر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جماعت اسلامی کا نوجوان ہوں یا سلفی نوجوان ہوں یا ہنفی نوجوان ہوں وہ سارے کا سارے اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سید مودودی کی فکر کو آگے بڑھایا جائے گا مفتی محمود کے منشور کو آگے بڑھایا جائے گا علامہ شہید کے نکتہِ نظر کو آگے بڑھایا جائے گا اور اسلام آباد کے اندر سے لا دینیت کے پرچم کو اتار کر وہاں پہ پرچمہ اسلام کو لرایا جائے گا حضراتِ عامی قدر ہم آئے دن اس ملک کے اندر مالی کرپشن کی باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ احلاقی نحتاط کی باتوں کو بھی سنتے ہیں حضراتِ عامی قدر مدینہ کی ریاست کے نام کے پر نعرہ لگانے والی تحریک انصاف کے دور اقتدار کے اندر ایک مسلمان بیٹھی کو جو ہدھ بچوں کی ماں تھی سرے عام اس کو ایک موٹر وے کے اوپر قومی شارعہ کے اوپر بے عبرو کر دیا گیا اس کی عبرو رہوی کے تدارک کے لیے کیا ہونا چاہیے مجرموں کو سرے عام پھانسی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے حضراتِ عامی قدر اللہ تعالی کے فضل و کرم سے براد اکبر سراج الحق ہوں یا براد اکبر لیاقت بلوچ ہوں انہوں نے اس مسئلے کے اندر اپنا وعدے بیانیاں قوم کے سامنے پیش کیا ہے حضراتِ عامی قدر مجھے کچھ گلہ آپ سے بھی ہے اور اس کے لئے تو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں ہم پورا کا پورا سال اس بات کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرتِ عمر فاروق جیسا حکمران چاہیے لیکن جب الیکشن کا وقت آتا ہے ہم نفاذِ اسلام کی محالفت کرنے والے سرمایہ داروں اور چاگیرداروں کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کر ان کے بیلڈ باکس کندر پرچی کو ڈال دیتے ہیں انشاءاللہ ہم اس قوم کی تربیت کو کریں گے ان کو جابروں کے لاف کھڑا کریں گے ان کو سامراجیت کے لاف کھڑا کریں گے ان کو جاگیردارانہ نظام کے لاف کھڑا کریں گے ان کو سرمایہ دارانہ نظام کے لاف کھڑا کریں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر کالی کملی والے کے قانون اور نظامِ حلافتِ راشدہ کو قائم کر کے چھوڑیں گے حضراتِ عرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت صدیق کی صداقت فاروق کی عدالت زنورین کی صحاوت اور علی المرتضاء کی شجاعت کے پرشم کو اٹھا کر میدانِ عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں میدانِ عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں قائدینِ تحریکِ اسلامیہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اب ٹوٹ گریں گی سنشیریں اور زندانوں کی حیر نہیں یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکو سے نہ ٹالے جائیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم